گروپ ہے سوڈو لبرل آنٹیز کا جو پاکستان کے فیملی سسٹم اور پاکستان کے کلچر پر خود کو شملہ کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہیں انہوں نے جو ہے عجیب و غریب قسم کے نعرے لگائے نو یوٹرس نو اپنین مرد سب برے کیوں ہوتے ہیں مرد گھٹیا ہے یہ وہی بات جو میں پچھلے چار دن سے ٹی وی پر ڈیجٹل میڈیا پر لکھ کر ہر طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ایک فورن فنڈیڈ کیمپین ہے جس کا عورتوں کی حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے اور عورتوں کو دیکھیں نا مردوں اور عورتوں کو آپس میں لڑوایا جائے تاکہ مرد اور عورت جو زندگی کی عمارت کی دو سطون ہیں وہ آپس میں لڑے تو یہ عمارت کلیپس کرے عورتوں کی حقوق کی ان کو پرواہ ہو تو یہ جہیز کے ختم کرنے کی بات کریں یہ تعلیم کی بات کریں یہ تربیت کی بات کریں یہ کہیں کہ ہمیں کریئر میں ایکول حصہ دو شادی ہم سے پوچھ کے ہماری کرو جہاں کرنی ہے ہمیں بیٹا پیدا اگر نہیں ہوتا بیٹی ہوتی ہے تو اسے اللہ کی رضا سمجھا جائے اس میں ہمیں سزا نہ دی جائے اور اس قسم کی چیزوں پر ان کو جائداد میں حصہ دیا جائے اس میں سے کوئی ایک بات بھی یہ نہیں کر رہی یہ کیا کر رہی ہے میرا لال سلام میرا لال سلام لال ناظرین کونسی ارگنیزیشن ہے جو کہ ویسٹرن ایجینڈا ڈیون ایک ارگنیزیشن ہے جو کہتی ہے کہ ایتیزم کو پروموٹ کیا جائے یعنی ایک خدا کو نہ مانے آپ انگریز سے زیادہ آپ انگریز ہو جائے خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہوموس ایکشوالیٹی ہم جنس پرستی مرد مرد کے ساتھ جانا چاہے چلا جائے عورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے وہ کریں یہ وہ چیزیں ہیں معذرت کے ساتھ مطلب مجھے افسوس ہو رہے بات کرتے ہوئے لیکن ایکشوالی ان کا یہ سارا ایجینڈا ہے جس کو پوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے پاکستان کی عورتوں کی مجوریٹی کی اور پاکستان کے تمام غیرت مند مردوں کی جنہوں نے بری طرح سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے وہی میں تھوڑی سے مضمت بھی کرنا چاہوں گی جو پتھراؤ ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا آپ ان کی بات سے اختلاف کریں انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی غلاف ورزی تو کی ہے لیکن پتھراؤ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو بات فیلال اب آ گئی ہیں تو کرنے دیں لیکن بہرحال اس کو روکنے کی ضرورت ہے ان کی فنڈنگ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فورن فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے ان کا کیا مقصد تو پتہ چل گیا ہے لیکن ان کو کون چلا رہا ہے اور اس کو ابھی سے روکا جائے ابھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی پاکستان زندہ بات پاکستان کے مرد زندہ بات پاکستان کی عورتیں زندہ بات پاکستان کی خواجہ سرہ زندہ بات